صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمیعہ وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُزْنِبِينَ الْمُتَلَوِّسِينَ الْخَتَّائِينَ الْحَالَكِينَ شَفِيحًا وَسَلُّ اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ بَبَالَكَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ قُلِّ مَنْ هُوَ مِحْبُوبُ وَمَرْضِيُّ الْلَدَيْهِ صلاةً تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شِرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُّهُ بِالْهُدَى وَدِينُ لَعَقْدِ رَسَلَى اما بعد فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّقِيمِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجَرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغانا رسولهم نبی کریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمين معزز سامنی آئیے کچھ عرض و مارو سے پہلے ہم سب مل کر اپنے اور سارے جہان کے مرکز حقیقت آقائی نامدار مدنی تاجدار سید عبرار و اخیار شہنشاہ زی وقار حضور تاجدار مدینہ راہت قلب و سینہ سرکار احمد مجتبا پیارِ مصطفیٰ جنابِ محمد رسول اللہ ارواحنا فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں باعوازِ بلند دروت شریف کا نظرانہ پیش کریں پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا طبیب قلوبنا مارانا مرجانا محمد والی و بارک وسلم صلاتوں وسلاما علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقاِ کونہِ نبیِ قریب مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے سرکار بیمار ہیں مدینے کی گلیوں میں سناتہ تاری ہے جسم کمزور ہو چکا ہے ایسے میں نبیِ قون و مقان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرتِ فاطمہ تو زہرہ سیدہِ کائنات نبی کی بارگاہ میں حاضر ہیں آقاِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاری بیٹی کے کان میں کچھ فرمایا فاطمہ سن کر رونے لگی تھوڑی دیل کے بعد سرکار نے کان میں پھر کچھ فرمایا حضرتِ فاطمہ مسکرانے لگی آپ پسند فرمائیں گے آپ اس بات کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ سرکار نے کیا کہا تھا جس پر ایک مرتبہ روئی اور ایک مرتبہ مسکرائی بولیے بھائی نوجوان بچوں اے نارا لگانا والا عجر دے سنو گے بابو بولو نا اگر سنو گے تو پیار سے بولو سبان اللہ بولی بھائیہ پسند کرتے ہیں بولانا فارو صاحب آپ اس مسید کے امام ہے نا بولیے بولیا کہ جو اگلی چیہت پر بیٹھے گا اس کو ڈبل دینا تھا کہ پاؤں رکھ کے سوئے گا کہتا ہے بارگاہ میں ہے اببہ اور بیٹی دونوں کسرا کوئی نہیں کچھ فرمایا کان میں اببہ نے بیٹی نے سنا رونے لگی دوری پہ کھڑے ہو کر کے بیٹی آئیشہ دیکھ رہی ہے فاطمہ نبی کی بیٹی ہے آئیشہ نبی کی بیوی ہے جب اببہ بیٹی سے مخاطب ہے تو ماں آئیشہ ہٹ گئی اس لیے کہ وہ فاطمہ آئیشہ کی بیٹی نہیں خدیجہ کی بیٹی ہے نبی کی پہلی بیوی کی بیٹی آئیشہ پاند والی بیوی ہے اببہ کیا کہے گا اپنی لخت جگر سے یہ باپ اور بیٹی کے پیچھ کی بات ہے میں پیچھ میں کیوں رہا ہوں ہٹ گئی مگر دوری سے کھڑی ہو کے دیکھتی رہی کہ فاطمہ کیا کہہ رہی ہے ایک مرتبہ دیکھا آنسووں کے قطلات ہیں دوسری مرتبہ دیکھا مسکرات ہیں انتظار ہے فاطمہ آئے تو ان سے پوچھوں بیٹی فاطمہ کیا ایسا تمہارے اببہ نے کہا تھوڑی دیر کے بعد روئی تھوڑی دیر کے بعد مسکرائی تو کہنے لگی چپ رہو ماں آئیشہ ابھی نہیں بتاؤں گی اببہ سے وعدہ کی ہوں جب اپا کی آنکھیں بند ہو جائیں گی تب بتاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک نہیں بجا ہے ابھی یا بج گیا بج گیا اور کسی اور کا وجہ ہوگا آپ کا تھوڑی بجا ہے اس لئے بلکل جوان ارات ہے اپنی جوانی کا مظاہرہ کیجئے آقا ایک آئیان صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سال ہوتا ہے جب تک نبی اپنی قبر میں نہیں گئے فاطمہ اس راز تو کسی کے سامنے فاش نہیں کی لیکن جب قبر میں چلے گئے تو وہی حضرت آئیشہ کوشتی ہے بیٹی اب بتاؤگی کہنے لگی سنو جب میں اپنے اببہ سے ملنے آئی تو میرے اببہ نے کہا کہ بیٹی فاطمہ اب میرا آخری وقت ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں یہ غم و اندوں میں دوبی ہوئی خبر میں سنی تو میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں میں رونے لگی آنسوں کے قطرات بہر نکلے لیکن تو روتا ہوا مجھ کو دیکھ کر نبی نے میرے اببہ نے میرے کان میں دوبارہ کہا بیٹی روو نہیں ایک خوش خبری سناتا ہوں میں نے پوچھا اببہ بولو کون سی خوش خبری تو اببہ نے کہا کہ میرے خاندان کہ افراد میں مرد ہو یا عورت سب سے پہلے مجھ سے جو ملاقات کرے گا وہ تو ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حجر کے بولیے سبحان اللہ تو جس پر میں روئی تھی وہ اببہ کے جانے کی خبر خبر اور جس پر میں مسکر آئی وہ میرے ملنے کی خبر سبحان اللہ جن کے بولیے سبحان اللہ روایت یہ ملتی ہے کہ نبی کو گئے ہوئے چھ مہینے ہوئے کہ بی بی فاطمہ کا انتقال ہوتا ہے اے نبی تم نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے اس لیے کہ تم اتنی طبیعت سے کچھ نہیں کہتے ہو وہی کہتے ہو جو پروردگار تم کو بتایا کرتا ہے سبحان اللہ جن کے بولیے سبحان اللہ سبحان اللہ چل کے بولیے ماشاء اللہ میرے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ مبارک و بیٹی فاطمہ کے گھر میں چاند سے زیادہ خوبصورت بچہ پیدا ہوا کون ہیں کہ تاجدہ تشریف لے گئے شہزادے کو گود میں اٹھایا پوچھا کہ کس کی طرح لوگوں نے کہا آپ کی طرح ہے نبی نے فرمایا جب میری طرح ہے تو میں اس کو نام دوں گا وہی نام دوں گا جو حضرت حارون کے بیٹوں کا تھا یعنی اس کا نام شبر لکھوں گا جس کا معنی حضن ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے صحابہ اس بچے کے بارے میں کچھ سننا چاہیتے ہو کہاں سننا چاہیتے ہیں نبی نے فرمایا یہی میرا بچہ کل بڑا ہو کر کے جب تخت پہ بیٹھے گا گدی پہ بیٹھے گا تو ہندوستان نہیں پوری دنیا کا نظام اُتھر پتھر ہو جائے گا جھگڑے کی اور نوعیت پہلا ہو جائے گی چھمیلہ ہونے لگے گا تو میرا پیٹا گدی چھوڑ کر کے الگ ہو جائے گا اس سے الگ ہونے سے جھگڑا خطان سبحان اللہ جو کہا تھا نبی نے وہی ہوا کہ حضرت علی مرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالی انہوں اببہ ہیں اللہ اللہ اببہ کے انتقال کے بعد حضرت حسن بیٹھے گدی پر چھ مہینے ابھی گزرے تھے کہ نظامِ کائنات درہم برہم ہونے لگا جھگڑا پڑ گیا جھمیلہ پڑ گیا حضرتِ امامِ حسن جس بردار ہو گئے استفاہ دے دیئے اپنے عہدے سے مصطفی ہو گئے ریزین لگا دیئے ریزین لگانا تھا جھمیلہ ختم ہوا سُرہ ہو گئی نبی نے کہا تھا میرا بچہ سُرہ کرائے گا وہ سُرہ کرائے گا وہ سُرہ کرائے گا دکھا دیا مہان اللہ پیار سے سبان اللہ مہان اللہ چھونکے بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی نے جو کہا تھا وہ سچا سابیت ہو رہا ہے اس لیے کہ نبی طبیعت سے نہیں کہتے جو رب کی مرضی ہوتی ہے وہ ہی کہتے ہیں شہزادہ پیدا ہوا گھر میں نبی کو خبر دی گئی نبی نے پیغام دے دیا تھوڑے دینوں کے بعد آئی ہے چچی ام الفض اور کہتی ہیں آکر کے پیارے نبی بہت بڑی خوش خبری سناتی ہوں کہا وہ کیا کہا میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا نکلا اور میری گود میں آگیا اس کا مطلب کیا نبی نے فرمایا مبارک ہو میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا ہوگا اور وہ بیٹا تمہاری گود میں آئے گا خواب کی یہی تعبیر ہے آرہا تھوڑے دن گزرے تھے کہ خوش خبری مدینے میں پھیل گئی مصطفی مبارک ہو تمہاری بیٹی فاطمہ کے گھر میں ایک شہزادہ آیا ہے رسول تشریف لے گئے شہزادہ کو گود میں اٹھایا فرمایا اس کا نام حضرت حارم کے بیٹوں میں نام جو تھا وہی نام رکھوں گا شبی جس کا نام حسین ہوگا نبی نے اٹھایا ام الفضل کے گود میں دے دیا ام الفضل نے کہا یہی خواب تھا میرا کہ آپ کے جسم کا تکڑا نکلے گا میری گود میں ہوگا نبی کہتے ہیں ہاں یہی میرے جسم کا تکڑا ہے جو تمہاری گود میں دے دیا سبحان اللہ نبی نے کہا تا وہ سچا ہو رہا ہے کہ نہیں لیکن تھوڑی دیو کے بعد نبی رونے لگے آسواں کے قطرات بہنے لگے ان کو روتا ہوا دیکھ کر کے ام الفضل پوچھ بیٹھی یا رسول اللہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خوشی پھیلتی ہے پیدا پیدا ہو بابا خوش ہے چھوٹا بھائی پیدا ہو بھائی 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 خوش ہے شہدادہ پیدا ہو ماں خوش ہے ناکی پیدا ہو نانا نانی خوش ہے بوتا پیدا ہو دادا دادی خوش ہے مصطفیٰ روتے کیوں ہو جیسے پوچھاتا روتے کیوں ہو کونین کے تاجدار فرماتے ہیں ابھی ابھی جبریل امین آئے تھے اور مجھ کو وہ بتا کر کے گئے کہ یا رسول اللہ جس بیٹے کی پیدائش پر آپ خوش ہیں اس بیٹے کو دیکھ لیجئے یہی بیٹا حسین ہے یہ بیٹا ایسا پیارا ہے کہ جب اس کی عمر چھپن برس کی ہوگی تو میدانِ کربو بلا میں آپ کا کلمہ پڑھنے والے آپ کا نام لینے والے قرآن کی تیرابت کرنے والے حدیثِ مصطفیٰ کا ذکر کرنے والے نمازِ پنجگانہ کی پابندی کرنے والے ازان اور قیام کرنے والے یہی لوگ اپنے ہاتھوں سے آپ کے شہزادے کو قتل کر دیں گے یہ خبر سن کے میرا دل مقموم ہو گیا تاریخ بتاتی ہے کونے کے تاجدار کے دنیا سے جانے کے بعد دھائی برس کموبیش ابو بکستی خلیفہ رہے ان کے بعد حضرتِ عمر فارغ کموبیش سارے تس برس خلیفہ رہے ان کے بعد عثمانِ غنی کموبیش سارے پیڑا برس خلیفہ رہے ان کے بعد علی مرتضی کموبیش سارے چار برس خلیفہ رہے ان کے بعد حضرتِ حسنِ مصطفیٰ چھے مہینے خلیفہ رہے ان کے بعد حضرتِ امیرِ معاویہ سارے انیس پرس کا مبیش خلافت کے عہدے پہ رہے اور ان کی خلافت ختم ہوئی ان کا انتقال ہوا انہی کا بیٹا یزید تخت نشی ہوا اور جب یزید تخت نشی ہوا تو سب سے پہلے حسین کے پاس خبر بھیجا حسین مجھے پیر مانو حسین مجھے امیر مانو حسین مجھے اپنا امام مانو حسین مجھے اپنا پیشوا مانو حسین نے کہا میں پیشوا مانوں گا لیکن کسی ظالم کو پیشوا نہیں مانوں گا کسی شرابی کو پیشوا نہیں مانوں گا کسی بھی کبابی کو پیشوا نہیں مانوں گا امام مانوں گا اس کو مانوں گا جو خدا بند قدوس کا برگزیرہ بندہ ہوگا حسین جواب دے رہے تھے یزید کہہ راتا نہیں مانو گے قتل کر دوں گا تو حسین نے کہا اس قتل کی خبر نانا نے سات بلت پہلے ہی دے رہے ہیں بھائی پیار سے بھولو اس کو بھولو قتل کر دو قتل ہونے سے حسین گھبراتا نہیں ہے قتل ہونے سے حسین گھبراتا نہیں ہے اس لیے کہ کوئی اچانک میٹر نہیں ہے نبی نے پہلے ہی خبر دے دیا ہے کہ شہزادہ قتل ہوگا یا اللہ تیرے نبی کی زبان ہے زبان ہمارے پاس بھی تو ہے زبان ان کے پاس بھی تو ہے زبان آپ کے پاس بھی ہے دنیا کے ہر فرق کے پاس زبان ہے لیکن ہر زبان سے نکلی ہوئی بات سچی ثابت نہیں ہو رہی ہے یقین چودہ سو ساتھ پہلے مصطفیٰ نے کہا تھا آخری زمانے میں گھر گھر پاجہ بجے گا اٹھ بچتا نظر آ رہا ہے نبی نے کہا تھا کچھے مکان ختم ہو جائیں گے سارے کے سارے مکان پکے ہو جائیں گے آج سب مکان پکے ہو رہے ہیں نبی نے کہا تھا آخری دور میں پاکمہ کی عزت نہیں ہوگی آج وہ دور دیکھا جا رہا ہے عزت سسرال والوں کی ہوتی ہے لیکن اببہ اممہ کی نہیں ہوتی نبی کولو مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا چرواہے محلوں میں رہیں گے آج دیکھا جا رہا ہے اندرہ آواز کے نام پر غریبوں کو جب مکانات کے پیسے دیے جاتے ہیں تو وہ غریب چرواہے وہ آج مکانات مکپکے بنا رہے ہیں کچھ کما کے بنا رہے ہیں کچھ جونیشن لے کے بنا رہے ہیں کچھ اس سے لے کے بنا رہے ہیں کچھ اس سے لے کے بنا رہے ہیں مصطفیٰ جو کچھ تم نے کہا تھا وہ آج سب کچھ سچے ثابت میں ہو رہے ہیں اس لیے کہ جو دنیا والے جب بولتے ہیں تو اپنی ماضی کی بولی بولتے ہیں دنیا والے جب بولتے ہیں اپنی طبیعت کی بولی بولتے ہیں دنیا والے جب بولتے ہیں اپنی اچھا کی بولی بولتے ہیں دنیا والے جب بولتے ہیں اپنی منشا کی بولی بولتے ہیں لیکن مصطفیٰ کی زباد نہیں کھنتی وہی کوئے وہ جب وہی کھنتی ہے اسی وقت کھنتی ہے تب ہی کھنتی ہے جب ان کا خدا جبریل کے ذریعے یا پیغام دے کر کے جبریل کو بھیجتا ہے محبوب سے جا کے کہہ دو یہ کہنے کے لیے مصطفیٰ زبان تب ہی کھونتے ہیں جب خدا کا حکم ہوتا ہے آج جب خدا کا حکم ہوتا ہے نبی بردن عزتن سبحان اللہ نارے تقویر نارے تقویر زرا سب دیکھتے رہے جاؤ نبی کے پاس علم غیر کیسا ہے چودہ سو سال پہلے جو کچھ کہا تھا نبی نے وہ سب کچھ سچا ثابت ہو رہا ہے اسی لیے تو حضرت زفر بنارسی جو آپ کے علاقے میں بار بار جلسے میں آئے ہوں گے جن کا لباس نیرالہ ہوتا تھا انداز نیرالہ ہوتا تھا توپی نیرالی ہوتی تھی ان کے چلتے ہی محلے کے بچے پیچھے پیچھے چلتے تھے آپ ان کو ٹھیکے ہوں گے وہ زفر بنارسی جنہوں نے چار مصرہ کہا ہے وہ مصرے سن لیجئے جن مصروں کو سننے کے بعد نبی کے علم غیر کا آپ کو اندازہ ہوگا لکھتے حضرت زفر بنارسی میں ان دونوں شورہ اکرام سے حضرت زمزم فتہ پوری سے حضرت شانوال حصان سے تھوڑی سی توجہ چاہوں گا حضرت زفر بنارسی لکھتے ہیں ہر سمت مکان پکے ہو رہے ہیں ہر سمت مکان پکے ہو رہے ہیں مگر ایمان کچھے ہو رہے ہیں مگر ایمان کچھے ہو رہے ہیں جو کچھ کہا تھا نبی نے صدیوں پہلے دیکھو آج وہ سب سچے ہو رہے ہیں وہ سچے ہو رہے ہیں اسی لیے تو آلہ حضرت عظیم البائکر مجد تین ملت بھی قلم اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے کہتے ہیں دنیا کے کچھ لوگ میرے نبی کے علم خید کو چیلنج کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کے پاس علم غیب نہیں تھا سنواتے ہیں کون سا علم غیب دیکھنا چاہتے ہو مصطفیٰ جانے رحمت کا علم غیب لکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کوئی خید کیا تم سے نہا ہو بھلا اور کوئی خید کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو رہے درود کعبے کے پٹھو دھجا تم پہ کرو رہے درود تیبا کے شمس دوہا تم پہ کرو رہے درود دیکھو جو نبی نے کہا تھا وہ سب سچے ہو رہا ہے نبی نے فاطمہ سے کہا تھا تم سب سے پہلے مجھ سے ملو گی تو سب سے پہلے حضرت عفاتمہ مل رہی ہیں نبی نے کہا تھا میرا حسن صلح کرائے گا چھگڑا ختم کرائے گا حسن صلح کروا رہے ہیں اور نبی نے کہا تھا میرا یہ پیتہ حسین جس کو میرا کلمہ پڑھنے والے قتل کریں گے یہ خود کلمہ پڑھنے والے کربلا کے میدان میں قتل کرتے نظر آ رہے ہیں میرے بزرگو اور دوستو نبی قوم اکاس صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے بھی محبت کرتے ہیں حضرت حسن سے بھی محبت کرتے ہیں حضرت حسین سے بھی محبت کرتے ہیں مگر حسن حسین ہے کون ہے